بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا علاقہ ہم کرتے ہیں شروع جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم گنے کی فصل جو ہیں وہ لگا رہے ہیں آج میں جو گناہ جو ہے کارنے چاہ رہا ہوں بیج کے لیے یہ میرا ٹوکا ہے اس ٹوکے گناہ تھوڑا دھار مو خراب ہے آگر سے میں اس کو پہلے سیٹ کرتا ہوں پھر مجاتا ہوں ہمارا ٹریکٹر والا آ رہا ہے ٹریکٹر والا کل سے آ رہا ہے لیکن اس نے دوکہ دیا ہے نا کل وہ نہیں ہے آج وہ آ رہا ہے اس کا پہلے میں اس کی دھار بنائے گا مطلب وہ ٹریکٹر والا آکر کھلیاں پہلے بنائے گا تم گناہ کاٹ کر آؤ اس کی صفائی کرو پھر اس کو لگاتے ہیں گناہ کاٹنا نہیں ہے نا کاٹ کے پھر اس کو بنانا بھی ہوتا ہے نا اس کو بنائے گا اس کو ٹوٹے بنانے ہوتا ہے جو آنکھ والے سلوہ وجیس طرح سے بناتے ہیں وہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں سارا آج پہلے میں اس کی دھار لگا لو چلو ٹھیک ہے جی ہم اس کو ٹکورا بولتے ہیں ریتی دھار لگ رہی ہے اسے پیز دھار لگ رہی ہے کاٹنے کا قابل ہو جائے بس گناہ کاٹنے کاٹت ہوئے اتنا کو زیادہ دھار بھروت تو نہیں ہے گاؤں کا ماہول آج جی دیکھیں صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اس کو پتھوں میں مارانہ پہلے جی ٹھیک تھی ہم ہم کٹ کے چیک کرتے ہیں یہ لکڑی ہے ہم کٹ کے چیک بھی کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاؤں کا ماہول دکھا دوئی نے ویورز کو کہ کیا کتنا ٹائم ہو رہا ہوگا آٹھ بجے کا دھو پہ بلکل دھوند تیسرا چوتھا دین ہے دھوند ہمارے علاقے میں ختم ہو گئی ہے ساپ سترا ماہول ہے ابھی اس سائٹ پر آسمان جو ہے وہ وائٹ ہے کیونکہ ادھر سورج ہے ادھر کافی نیلا آسمان آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کھجور کے درختوں کے اوپر سے یہ ہے جنب کوٹ ادھو کا گاؤں کتنا پیارا نیلا آسمان ہے یہاں پر کیونکہ یہ والی جو سائٹ ہے ادھر ہے بلوچستان تو بلوچستان والی سائٹ پر بہت نیلا آسمان ہوتا ہے ایسے بھی تو یہاں پیچھے سے گھنہ کاٹنا ہے اس کو پھر بنانا ہے اور ادھر اس کو لگا دینا ہے یہ جو کیاری پڑی ہے مساف بے پڑی ہے اس کے جو فت 채 پڑیا ہے ہم پیچھے لگا 빠دیا ہے مجھے پاڑیا ہے بہت چھا اس سے لگایں گے کیят bureau پڑی ہے وہ اس سے پہل مار ہمیں بچائے ہوگا یہی کھیلی ہے باستنی سی کماند کس جگہ پر آئے گا یہ سنٹر میں نیچی والی جگہ ہے اس کو پر مٹی آجائے گی یہ اس کی آرہ میں کتنی کھیلیاں بان جائے گی تین تین چھے تین نو تین چکر آجائیں اگر ابھی اس میں گھنہ کاٹ کر لیا اور پھر شروع کرو کام ابھی ٹائم کوئی زیادہ نہیں ہوا صبح کا ہی ہے ٹائم کا بگو آہم 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 درخت جو ہوتے ہیں بیچ زمین کے یہ بڑا تنگ کرتے ہیں دیکھو چھوٹا سشیتود کا پودا تھا چھوٹ گیا ہے چھوٹ تو گیا ہے لیکن اس نے تنگ بھی بڑا کیا ہے تیگا آہم 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 ہم نے یہ کام ہو گیا کمپلیٹ ہو چھوٹے ہیں خلق گیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ٹریکٹر خیلے منا گئے اب اس کو سوڑا سیٹ کرنا ہے اس دنداری کے ساتھ ٹریکٹر والا جو ہے وہ کھیلی بنا کر چلا گیا ہے اور اب جہاں پر بیج لگانا ہے اور پانی لگا دینا ہے اور جہاں سے بیج لینا ہے وہاں میں پمیش کر رہا ہوں گنے کی فصل کے اور اس کو جا کے اب کٹنا ہے اور کٹنے کے لئے انہوں نے کہا کہ کل آنا ہم بھی کٹیں گے تو جن کا ہے کمات کی فصل تو انہوں نے کہا ہے کل آپ بھی پھر کٹ لینا تو تیاری باقی ہو گئی ہے ہماری اب ہم نے کل جا کر جو ہے گنے کی فصل کی کٹائی کرنی ہے اور دیش تیار کرنا ہے پھر ہم اس کے بنا کر پھر ہم اس جگہ لگائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو پھر ہم یہاں پر انڈ کرتے ہیں پھر کل ہم آپ کو دکھائیں گے جب ہم گنہ کاٹنے جائیں گے اور اس کا بیج تیار کریں گے جیسے اس کو ٹکڑے بنایا جاتے ہیں پھر کل ہم لگائیں گے تو آج اس ویڈیو کو ہم انڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دو تو آج کا ہم بلاغ کرتے ہیں انڈ اللہ حافظ بائی